اسلام علیکم ویئرز سٹیکچر ڈیزائن کا کیا پرسیجر ہے مطلب کہ ہم جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور کیا کیا سٹیپس ہیں تو اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ جو گھر شروع کرنے تک کا ایک پرسیجر ہے پراپر ایک ڈاکومنٹیشن آپ کو تیار کرنی ہے اور بحریہ میں آپ نے ویزٹ کرنا ہے یا سوال ٹیسٹ والے کو ویزٹ کرنا ہے تو گھر سٹارٹ کرنے تک جو بھی ہائیڈلز ہیں جو بھی پرسیجر ہے کوشش کریں گے کہ سارا اس ویڈیو میں ہم کبر کریں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ مکمل انفارمیشن آپ لوگوں کو مل سکیں سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو آورسیز میں ہیں یا آٹ آف سٹی ہیں فیزیکلی ویزٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی گائیڈ لائن مل جائے یا پرسیجر مل جائے جس میں کمز کم ان کو کلیریٹی ہو کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو پلوٹس ریڈی ہیں پوزیشن کے لیے دیفنیٹلی آپ لوگوں نے پوزیشن اپلائی کرنا ہے پوزیشن اپلائی کرنے کے سکسٹی ڈیز کے بعد آپ کو پوزیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے اللوٹمنٹ لیٹر ملتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں جب آپ کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر اگلا فیس آتا ہے میپ کا سوئل ٹیسٹ کا سٹیکچر ڈیزائن کا ٹھیک ہے مینز کے سب سے جو پہلے سٹیپ ہیں پوزیشن سرٹیفکیٹ اور اللوٹمنٹ لیٹر آپ نے کلیکٹ کرنا ہے بہریہ سے اور جیسے ہی آپ یہ چیزیں کلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ میپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ میپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو اساتھ ہی آپ نے سوال ٹیسٹ کے لیے بھی اپلائی کرنا ہوتا ہے اور وہ بہریہ کے پینل کے اوپر اسے اوپر پانچے لوگ ہیں اور ان میں سے آپ نے کوئی ایک نام چیز کرنا ہوتا ہے اور ان میں سے آپ نے پھر جو سوال ٹیسٹ ہے وہ کروانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً سیون ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سوال ٹیسٹ آپ کی ہو جاتی ہے پلائٹ کی اور سوال ٹیسٹ جب ہو جاتی ہے رپورٹ آپ کو مل جاتی ہے براپر جو کہ میں نے یہ ویڈیو میں بھی اس کی پکس بھی شیئر کر دی ہیں کچھ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ سوال ٹیسٹ رپورٹ میں بسیکل ہوتا کیا ہے تو یہ دس بارہ پیج پندرہ پیج کی ایک رپورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو ون پیج کی رپورٹ کچھ لوگ دیتے ہیں لیکن آپ نے پراپر رپورٹ لینی ہے وہ رپورٹ جب آپ کے پاس آ جائے گی وہ اپنے پاس رکھیں آپ اور سوال ٹیسٹ کے بعد آپ نے بہریہ سے جو انکہ ارکی ٹیکٹ ہے ڈیزائن ونگ میں وہاں پہ میٹنگز کرنی ہے ایک دو میٹنگز آپ کی ہوں گی آپ کو ایک دو تین پروپوزل دیں گے میپ کے حوارے سے اگر آپ کو وہ پروپوزل پسند ہے تو آپ اس کو اوکی کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ چینجز کروانی ہے تو وہ چینجز کروا کے آپ اس پروپوزل کو اوکی کریں گے جب آپ ایک میپ سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی آپ نے چیوز کرنا ہے تو بہریہ آپ کو تین کاپیز دے گا اس میپ کی تو وہ سائن کر کے آپ نے بحریہ کو دے دینی ہے واپس پانچ چھے دن کے بعد بحریہ پھر آپ کو ایک سیڈی دے گا ٹھیک ہے اس میں گھر کا الیویشن ہوتا ہے اس طرح سے ڈرائنگ ہوگی اور وہ سیڈی پھر آپ نے دینی ہے سوائل ٹیسٹ والے کو ٹھیک ہے جس سے آپ نے سوائل ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ پھر آپ کو تقریباً میکسیم سات دن یا آٹھ دن یا دس دن بھی لے سکتے ہیں سم ٹائم تو وہ آپ کو سٹکچر ڈیزائن بنا کے دے گا پراپر ایک بکلیٹ ہوگی آہ وائٹ پیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً اس میں دس پندرہ بیس پیج کی وہ ایک رپورٹ ہوگی سٹکچر ڈیزائن ٹھیک ہے وہ جو سٹکچر ڈیزائن ہے آپ نے واپس سابمٹ کرنی ہے بحریہ کے آرکیٹیکٹ کے پاس ٹھیک ہے جو آپ کا آہ میپ لوک آفٹر کر رہا ہے تو وہ جو سٹکچر ڈیزائن ہے وہ واپس جب بحریہ کے پاس جائے گی تو وہ مزید اس میں پھر آہ تقریباً آہ دو ہفتے تین ہفتے لے سکتے ہیں اور آہ اس کے بعد آپ کو وہ فائنل پھر کال کریں گے این او سی کے لیے ٹھیک ہے جب آپ کا میپ ریڈی ہو جائے گا آہ سٹکچر ڈیزائن ریڈی ہو جائے گا اور این او سی ریڈی ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ کال کریں گے کہ آپ آ کے اپنا میپ کولیکٹ کرلیں این او سی کولیکٹ کر لیں ٹھیک ہے لیکن اسی اسنا میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو سی ڈی اے فیس ہوتی ہے اس کا پی اوڈر بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ آپ پہلے کال کر کے پوچھ لیں کمینگ ویک میں انشاءاللہ میں جو پراپر فیسیں ہیں وہ بھی اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا جو لے ٹیسٹ فیسیں چل رہی ہیں پرانی تو تھی میرے پاس لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے تو جو لے ٹیسٹ فیسیں اس ٹیم میں چل رہی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو ساری فیسیں ہیں پوزیشن چارجز یوٹیلی چارجز پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا ون کنال ٹو کنال ٹھیک ہے اس کے میپ کی کیا فیس ہے ویڈ بیسمنٹ ویڈاوٹ بیسمنٹ کیا فیسیں ہیں ٹھیک ہے ممٹی کا سائز پلس منس کرنا ہو تو کیا فیس ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ریویجن کرنی ہو آپ نے میپ کی تو اس کی کیا فیس ہے تو وہ آبکمنگ ویک میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آ جائے گی تو اس ویڈیو میں جسٹ میں آپ کو جو ایک پرسیجر ہے پراپر میپ کا اور سوائل ٹیسٹ کا سٹیکچر ڈیزائن کا میپ کا ٹھیک ہے اگر سٹارٹ کرنے تک جو سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہیں تو جسٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اوورال میں آپ کو بتا دوں جسٹ میں آپ کو تقریباً اوورال ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا سٹیپس فالو کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی انفارمیشن آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس کے لیے یہ پیش کی معذرت ہے کے بعد جو بہریہ ہے وہ آپ کو کمپلیٹ اینو سی ویڈ میپ اور سٹیکچر ڈیزائن دے دے گا وہ میپ ایک بہت بڑی ایک بک ہوگی ٹھیک پندرہ بیس پچیس پیج کا پورا ایک سیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی سٹیکچر ڈیزائن ہوگی اور ساتھ سی ڈی اے ساتھ ہوگی اور سول ڈیزائن رپورٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو پورا سیٹ ہے آپ نے یہ سنبھال کے رکھنا ہے اور دو سیٹ ہوتے ہیں اوریجنل ایک بہریہ کے پاس ہوتا ہے ایک آپ کے پاس اوریجنل آئے کا ٹھیک ہے اور ایک کاپی ہوگی ایک کاپی مطلب آپ کو جب این اسی ایشیو ہوگا تو وہیں سے آپ اندر سے ایک کاپی کروا لیں سمٹیم بہریہ خود بھی کاپی کر کے دے دیتا ہے سمٹیم نہیں بھی کرتے ایک لائٹ کا ایشیو یہاں لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں تو جو ایک کاپی ہوگی وہ آپ نے بی سی ڈی بیلڈنگ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں آپ نے سمٹ کروانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈیمارکیشن کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور بیلڈنگ کنٹرول بی سی ڈی ہے آپ کو ایک کارڈ ایشیو کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر ڈیمارکیشن کی ڈیٹ مل جاتی ہے پراپر ٹھیک ہے جس میں پراپر آپ کے پلائٹ کی میئرمنٹ ہوتی ہے اور چار سٹیل مطلب چار سریعے آپ کا جو پلائٹ ہے ان کے ڈیمارکیشن کر کے چار سریعے بہریہ لگا دیتا ہے سریعے مینز کے وہ ایک ڈیمارکیشن کے لیے ایک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اس سے باہر نہیں جانا اس کے اندر اندر آپ کا پلائٹ ہے تو پھر آپ پراپر ایک ڈوری لے کے پوری ایک لائن آپ کہیں سکتے ہیں پراپر ڈیمارکیشن اور جو آپ کے سٹیلز لگے ہوں گے ان کو آپ پیچھے لے جائیں جو ایک ڈوری لے کے سیدھ میں پراپر وائٹ سے پینٹ کے ساتھ یا وہ جو وائٹ جسے ہم چونہ کہتے ہیں وہ اگسر لوگ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ ایک پوری آپ کی ایک پونٹری لائن بن جاتی ہے تو اس کے اندر اندر پھر آپ نے ایکزیویشن کرنی ہوتی ہے اور باقی جو سٹیل ہے اس کو آپ پیچھے تین تین چار چار فوٹ یا پانچ فوٹ پیچھے لے جائیں اور اس کے اندر پھر آپ نے شیٹرنگ کے لیے سپیس رکھنی ہوتی ہے اور ڈیمارکیشن جب پراپر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ایکزیویشن آپ کی ہو جاتی ہے ڈیمارکیشن کے بعد آپ کو ڈمپنگ فارم ملتے ہیں ڈمپنگ فارم آپ نے پانچے جگہ پہ جمع کروانا ہوتا ہے جس میں میٹر کے لیے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنا جو سمان رکھنا ہوتا ہے ایک پلارٹ آپ کو الوٹ کیا جاتا ہے جس میں آپ ایک چھوٹا سا کمرہ بناتے ہیں جس میں واج کی پر رہتا ہے اور اس پلارٹ کے اندر آپ نے اپنا جو بھی سمان وغیرہ ہے وہ آپ نے ڈمپ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بہری آپ کو رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو بھی سوٹیبل سپیس ہوتی ہے وہ بہری آپ کو ایک پلارٹ آفر کر دیتا ہے اور ایک فارم آپ نے سیکیورٹی آفیس میں جمع کروانا ہوتا ہے اور اس طرح سے انفورسمنٹ اور اس طرح سے ایک فارم اپنے پاس رکھنا ہے اور ایک فارم آپ نے جو فیسلیٹیشن آفیس ہے وہاں پہ جمع کروائیں گے تو یہ فارم پانچ جگہ پہ آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کافی لینٹی پرسیجر ہوتا ہے لیکن جس بندے نے بھی گھر بنانا ہے بہت کم لوگ ہیں ایسے ہیں جو خود گھر بناتے ہیں مطلب لک آفٹر کرتے ہیں ہر چیز کو کوئی ایک دو پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ اورال لیبر کو میٹیریل کو بہریہ کو خود ہندل کرتے ہیں یہ وہی بندہ کام کر سکتا ہے جو مطلب فری ہو اگر کوئی جاب ہولڈر ہے یا اوور سیز ہے یا اپنے بزنس میں بیزی ہے تو وہ ساری چیزیں یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا تو اس لیے لوگ پھر کونٹریکٹر رکھتے ہیں جسے ہم ٹھیک دار کہتے ہیں کونٹریکٹر جو ہیں وہ پھر یہ ساری چیزیں جو آپ کا کونٹریکٹر ہے یہ اس نے لک آفٹر کرنی ہے یہ فارم آگے پیچھے سبمٹ کرنے ہیں یہ سارا کام کونٹریکٹر کرے گا اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ آپ کا سائٹ ورک ہو رہا ہے اس کے سراؤنڈنگ میں آپ نے گرین کپڑا لگانا ہے ٹھیک ہے اور گرین کپڑ ایک اندر پھر آپ نے سارا کام کرنا ہے گرین کپڑا لگیا اس کے بعد آپ نے کسی مشین والے سے بات کرنی ہے جس نے ڈکنگ کرنی ہے ایکزیویشن کرنی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ایکزیویشن کی ڈیٹ ملتی ہے ایکزیویشن ڈیٹ جب ملتی ہے تو اس سے تقریبا ایک دن پہلے آپ نے کال کرنی ہے انفورسمنٹ والوں کو بہریان والوں کو اور سٹرکچر والوں کو جس نے آپ کا سوائل ٹیسٹ کیا ہے سٹرکچر ڈیزائن کیا ہے تو ان کو آپ ایک دن پہلے کال کریں گے اور جس دن ایکزیویشن ہونی ہے یہ سارے بندے تینوں ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے اور آپ کے ایکزیویشن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ لوگ آپ کو بتا دیں گے اتنی آپ نے ڈیٹ میں جانا ہے ایکزیویشن کرنی ہے درہی سار چیزیں آپ کو وہاں پہ بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کا پلوٹ کا لیول چیک ہوتا ہے کمپیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو سٹرکچر والا ہے سول ٹیسٹ والا ہے وہ اس سارے چیزیں کرے گا اور پھر جو بھی آپ کو اس نے کارڈ دیا ہے اس پہ سائن کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جتنے بھی سٹیپس ہوں گے آگے کنسکشن کے سٹیپ وائز آپ کی چیکنگ ہوگی بہریہ والے بھی آئیں گے سٹرکچر ڈیسائن والا بھی آئے گا اور وہ جو کارڈ ہیں اور ہر چیز چیک کر کے اپروف کر کے تو کارڈ پہ سائن ہوں گے اور اس کے بعد پھر بہریہ کی مجودگی میں بہریہ کے بندہ ہوگا وہ ٹرمائٹ پروفنگ کو چیک کرے گا اس کے سامنے آپ ٹرمائٹ پروفنگ کریں گے اور وہ پھر اس کو چیک کرے گا اوکی کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر آگے مزید جو کنسکشن کا پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آگے پھر اس کے مزید سٹیپس ہیں ٹھیک ہے آگے پھر چنائی کا کام ہے لین ہے ٹھیک ہے بیٹ بچانا ہے باقی مطلب کافی چیزیں جو کنسکشن میں آتی ہیں وہ پھر آگے فردر پروسیجر ہے سٹیپس ہیں اور جو مین بیسک چیزیں تھیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور کتنا اس میں ٹوٹل ٹائم لگے گا تو اگر ٹائم کی بات کریں تو تقریباً آپ پوزیشن جب آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد تقریباً دیر سے دو مہینے آپ مائن میں رکھیں اگر بہت سپیڈی کام ہوگا تو ایک مہینہ تو کہیں بھی نہیں گیا ٹھیک ہے مینیمم مست لگ جاتا ہے اگر آپ بہت سپیڈی سفارش بھی کئی لگوائیں لیکن نورملی آپ کو دیر سے دو مہینے لگ جاتے ہیں سٹیپسٹر ڈیزائن میپ اپروو ہوتے ہوتے اور جو آپ کا ورک پراپر سٹارٹ ہوتا ہے اس میں تقریباً دو سے ڈھائی مینے بعد آپ کا پراپر ورک سٹارٹ ہو سکتا ہے تو یہ اوورال سٹیویشن ہے باقی آپ نے وزرٹ کہاں پہ کرنا ہے بہریہ کا ہیڈ آفیس ہے ٹھیک ہے بیسمنٹ ڈیزائن ونگ ہے اوپر فرس کلور پہ ایک سائیڈ پہ میپ والے ہیں ایک سائیڈ پہ ٹرانسفر آفیس ہے تو مینز کے آپ ہیڈ آفیس پہنچ جائیں وہاں بہت آسانی ہے بہت سپیشیف آفیس ہے اور کسی سے بھی آپ کوئی بھی حل پ لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا ویڈن دواند روف سارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں بلنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیزائن ونگ ہے میپ والے ہیں پوزیشن والے ہیں وہ سارے ویڈن دواند روف موجود ہیں تو آپ کی رہنمائی وہاں پہ ایزلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک امپورٹن چیز میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہریہ میں میپ بنانے جاتے ہیں یا میپ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ریکومنڈیشنز ہوتی ہیں جی اس بیلڈر سے بنا لیں اس بیلڈر سے بنا لیں یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے آپ کو کچھ کونٹیکٹس ملتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے آوائیڈ کرنا ہے ایسے کسی بیلڈر کے اوپر نہیں جانا کیونکہ بہریہ کا اپنا کوئی بیلڈر نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کی دواصلہ مچھی ہے تو وہ پھر لوگوں کو ریفر کر دیتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جو میں نے اب ضرور کیا ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے یا میں نے کچھ حاصل دیکھے ہیں جو کہ بنائے ہیں لوگوں نے لیکن ان میں بہت پرابلمز ہیں اور بہت ایشیوز آئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے جب بھی آپ نے میپ اپلائی کرنا ہے اندر جانا ہے تو کوئی بھی اگر آپ کو ریکومنڈیشنز دے تو اس کو آپ نے کنسیڈر نہیں کرنا اپنے مائنڈ سے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے مارکیٹ کو چیک کر لیں ورک اوٹ کر لیں چیزوں کو دیکھ لیں اور اگر کوئی ریکومنڈیشنز آپ کو مارکیٹ سے ملتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو چیز دیکھ کے ایڈیا ہو جاتا ہے کہ کونسا گھر اچھا بناوا ہے کونسا اچھا نہیں بناوا ٹھیک ہے اور مارکیٹ میں کیا ریپوٹیشن ہے تو کمز کم جو میرا ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ کمز کم انسائیڈ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی انفرمیشن ملے کسی کا کونٹیکٹ ملے یا آپ سے کوئی کونٹیکٹ کرے تو آپ نے ان ناؤن پرسن کی طرف بالکل بھی نہیں جانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو گھر ہے وہ کمز کمز سیف اچھا گھر بنے اچھی کنسکشن ہو ٹھیک ہے کوئی کمپرمائز نہ ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ سے جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں جسے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ اپنے حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے رائٹ لیفٹ بھی لوگ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بھی بہتر پتا ہوگا تو کم سے کم سرچ آؤٹ کر کے چیک کر کے تو پھر آپ کونٹیکٹ دیں کسی کو ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہے اس میں ہم چیک کریں پرائسز کی ڈیٹیل بات کریں گے کہ کنسکشن کاؤسٹ کیا جاری ہے کیا کیا اس کے طریقے ہیں کی ہینڈ آور پروجیکٹ ٹھیک ہے لیبر ریٹ پرسنٹیج لمسم تو یہ کافی آپشنز ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں کور کریں گے اور جو بہریہ کی فیسز ہیں براپر وہ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لے کے آئیں گے تو اپنا بہت سا خیار کیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ